اسلام علیکم یہاں پہ ہمارے گاؤں میں یہ ایک انکل ہے ان کے پاس بیل گاڑی ہے اور یہ اتھے کھلار دو کھلار دو یہ بیل چلاتے ہیں اچھا ان کا پہلے انٹرویو لیتے ہیں مجھے بتائیں سر یہ آپ نے کہاں سے لیے اور کتنے کے لیے ہیں اور جب یہ لیے تھے تب ان کا جو سائج تھا کتنے تھے مطلب عمر اس وقت کتنی تھی اور اب کتنی ہے عمر اس کی چار سال ابھی چار سال ہے اور اس وقت آپ نے جب کتنا عرصہ پہلے آپ نے لیے تھے یہ دو سال دو سال پہلے اور اس وقت یہ کتنے کے خریدے تھے آپ نے سوا دو لاس اور ابھی ان کی قیمت کیا ہے دونوں کی ابھی ساڑھے چار لاس زبردست اور یہ گاڑی جو ہے آپ نے کہاں سے بنوائی ہے یہ جو بیل گاڑی بیل گاڑی تنڈولی آر سے اور اس وقت اس گاڑی کی قیمت کیا ہے بیل گاڑی کی پچاس ہزار ٹھیک ہے رکھیں مجھے آگے سے ایک ویڈیو تھوڑا سا بنانے دیں اچھا اس سے آپ بیل گاڑی کے علاوہ اس بیل سے آپ کیا کیا کام لیتے ہیں حل چلاتے ہیں حل اور اس کے علاوہ بس گاڑی چلاتے ہیں ٹھیک ہے گھر کا سمان وغیرہ اس کے پر آرام سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر میں نے بیل گاڑی چلانا سیکھنی ہو تو میں کتنے ٹائم کے اندر یہ گاڑی آپ کی آرام سے سیکھ سکتا ہوں دو ڈائی مینے لگ جائیں گے اور یہ بیل کو کتنے عرصے میں آپ ٹرین کرتے ہیں کہ یہ گاڑی چلانے کے قابل ہو جائے کیونکہ آرام سے تو یہ گاڑی چلا نہیں سکتا چھ مینے کے اندر یہ فل ٹرینڈ ہو جائے گا اور کس عمر کے اندر آپ اس بیل کی کتنی عمر ہو تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو گاڑی کے پر جوٹ دیا جائے اور گاڑی چلانا شروع کر دیں تین سال کا ہو بیل اور آپ اس کو اس کے پر لگا جاتے ہیں پھر آستا آستا یہ سمان جتنا مرضی وزن ڈال دیں یہ کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور مارتا تو نہیں ہے یہ اور دوسرے والا وہ چالیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تھوڑا سفنٹ ٹائم دیا لے جن لے جن جی اچھا بیل گاڑی کے بارے میں بتاتا ہوں بیل گاڑی میں نے خود بھی چلائی ہوئی ہے لیکن جب میں نے چلائی تھی تو میں کافی چھوٹا تھا اور بس چڑ گیا چلانی ہم نے تھوڑی بیلوں نے چلانی ہے لیکن وہ بیل کافی عرصے سے ہمارے پاس تھے تو پلے ہوئے تھے وہ سارا روٹ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن یہ کبھی کبار اس طرح سے ہوتا ہے کہ غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ جان چھڑوارے ہوتے ہیں اس سے اور پھر یہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں جا کر ٹکر ماریں گے کسی چیز کے اندر ٹھیک ہے لیکن جب یہ پریشان ہو جن اور باقی یہ بہت زبردست سواری ہے ہم لوگوں نے اپنے گھر کے لیے رکھی ہوئی تھی اور اس سے ہم لوگ کافی عرصے تک اس کو استعمال کرتے رہے ہیں گھاس لے کے آنے کے لیے اور اس طرح سے گھر کے جو سمان ہم لوگ سفر کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمارا گھر ہے اس کے شروع شروع میں کافی جو پہلے بسیں وغیرہ نہیں چلتی تھی ہمارے پاس بائک یا کار وغیرہ نہیں تھی تو پھر ہم لوگ اس کا استعمال کرتے تھے ابھی بھی ہے لیکن ابھی گھاس لے کے آنے کے لیے ہم نے گدہ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سامنے گدہ گاڑی ہے یہ گدہ گاڑی ہے اور سامنے یہ ادھر یہ گدہ ہے